ہماری مولا جڑ تھی وہ غریبانہ تھی لیکن عوام نے اس کو امیرانہ کر دیا تھا سلطان رائی صاحب کے ساتھ جب وہ کردار ادا کیا آپ کے لئے وہ کردار ادا کرنا آسان تھا یا مشکل تھا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ غریبانہ ہو جائے اصل اور بنیادی لیجنز سلطان رائی اور میں ہیں نوائیں سونیاں اب میں آپ کو کیسے کہوں ہمارے ساتھ اس وقت لولی وڈ کے لیجنڈ اداکار مصطفی قریشی صاحب موجود ہیں کیونکہ ایک فلم آ رہی ہے دی لیجنڈ آف مولا جڑ مصطفی قریشی صاحب سے اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے کیونکہ اس میں جو اوریجنل مولا جڑ تھی جو پہلے بنی تھی اس میں نوری نت کا کردار ادا کیا تھا مولا جڑ فلم میں دی لیجنڈ آف مولا جڑ میں مصطفی قریشی صاحب آپ سمجھ دیں کہ آپ کی کردار کے ساتھ انصاف کیا جائے گا نہیں میں ابھی جب تک فلم میں دیکھوں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ اس لیجنڈ آف مولا جڑ فلم کا ٹیلر ریلیس ہوا تھا اور وہ ٹی وی پر بھی چلا تھا تو وہ ٹیلر میں نے دیکھا تھا تو ٹیلر دیکھنے کے بعد میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری مولا جڑ تھی وہ غریبانہ تھی لیکن عوام نے اس کو امیرانہ کر دیا تھا یہ فلم جو بنی ہے لیجنڈ آف مولا جڑ یہ بنی ہی امیرانہ ہے یہ کروڑوں میں سنا ہے اس کا بجٹ ہے اور جو ٹیلر میں میں نے دیکھا کہ وہ جیسے ہالی ووڈ کی فلمیں رومن ایمپیر کے دور کی بنتی ہیں ارینہ تھیٹر بغیرہ ہوتا ہے اس ٹائپ بھی ہے اور اس میں جس نے بھی نوری نت کا کردار کیا ہے یا مولا جڑ کا کیا ہے حمزہ عباسی ہے سنائے اور شہد فواد ہے تو اچھے آرٹسٹ ہیں وہ اپنے ٹائپ کے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں تو میں اس فلم کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ بہرحال پاکستان کی فلم ہے اور پاکستان کا نام کرے آپ نے سلطان رائی صاحب کے ساتھ جب وہ کردار ادا کیا آپ کے لیے وہ کردار ادا کرنا آسان تھا یا مشکل تھا میرے لیے پہلے یہ مشکل ضرور تھا کہ رائی صاحب لاؤڈ بولتے تھے اور وہ مجھ سے سینئر بھی تھے اور پہلے سے اسٹیبلش تھے وہ اپنی لاؤڈزم میں انہوں نے اپنی آڈینس کریئٹ کی ہوئی تھی پورے پاکستان میں تو اب جب آمنا سامنا ہوا تو میں نے کہا یہ جو اونچہ بولتے ہیں اگر میں بھی ان سے اونچہ بولوں گا پرفارمنس میں چڑھنے کی کوشش کروں گا تو میں ہوت ہو جاؤں گا تو میں پھر سوچتا رہا پھر میں نے یہ طریقہ استیار کیا کہ وہ ٹیپ کے صور پر بول رہے ہیں تو میں بالکل تھلے آرام سے بہت ہی نیچے دھیمے انداز میں آواز میں بیس پنا کر میں نے اس طرح بولنا شروع کیا اور یہ دراصل یہ تربیت جو ہے یہ براڈکاسٹنگ سے مجھے ملی یہ ریڈیو پاکستان کی جو جو ہم نے کام کیا بنیادی طور پر میں ریڈیو ہی سے تھا تو یہ ڈائلاؤس کی ڈیلیوری لفظوں صحیح تلفز اور لفظوں کی کلیارٹی اور آواز کا بیس وغیرہ یہ ریڈیو ہی سے مجھے ملا اچھا آپ نے بڑی اچھی بات ہے آپ ایک سینئر اداکار ہیں اور جو فلم آرہی ہے دی لیجن اف مولا جڑ اس کے آرٹسٹوں کے لیے آپ نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر فلم جیسے کہ آپ نے کہا کہ امیرانہ لگ رہی ہے تو وہ کہیں غریب آنا ہو جائے اور اس کو لوگ یہی کہیں نئے آرٹسٹوں کے نوائنس ہونے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ غریب آنا ہو جائے میں چاہوں گا کہ جتنی امیرانہ وہ بنی ہے اسے اور سو گناہ امیرانہ ہو جائے کیونکہ پاکستانی فلم ہے اور پاکستانی آرٹسٹوں نے کام کیا ہے وہ سب ہمارے ساتھی ہیں میرے دوست ہیں ان کی کامیابی میری کامیابی ہوگی البتہ اصل اور بنیادی لیجنس سلطان رہی اور میں ہیں یقین ہے نا آپ لیجنڈ ہیں آپ جاتے جاتے نا وہ ایک جملہ تو اپنا ریپیٹ کر جائیں وہ جو ڈائلوگ آپ سناتے ہیں اکثر اور ہم بھی ابھی بھی یقین ہے نا ہم بھی جب دیکھتے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ فلم آج بھی ہمیں ایک جملہ تو یاد ہے کہ نوائیں سونیا اب میں آپ کو کیسے کہوں یا یا میں جو لیجنڈا مولا جد جو فلم ہے جو اس میں جنہوں نے کام کیا ہے میں ان سے بھی نہیں کہنا چاہتا کہ نوائیں سونیا جزاک اللہ صاحب یہ تھے مصطفیٰ قریشی صاحب یہ فلم امید ہے کہ اسی سال ریلیز ہوگی اس کی حتمی تاریخ کا ریلیز کی جو ہے وہ اناؤنسر بھی نہیں کی گئی لیکن جو فلم ساز ہیں اور جو فلم انڈسی کے لوگ ہیں وہ یہی امید کا اظہار کیے بیٹھے ہیں کہ دی لیجنڈ آف مولا جد جو ہے وہ دو ہزار بائس میں ہی ریلیز ہوگی